اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے جس اینیمل کی جس جانور کی ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ کئی عام جانور نہیں ہے اس کے لمبے لمبے ناپون ہے اور وہ سرنگ میں رہتا ہے یہ کہنا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکر کریں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں جسے اردو زمان میں کورموش بھی کہتے ہیں کورموش کھولے میدانوں میں رہتا ہے یہ خورا کی تلاش میں سرنگیں کھوتا ہے اور کڑے مکڑے لاروئے یہاں تکے بعض اوقات یہ دوسرے کورموشوں کو بھی کھا جاتا ہے کورموش کے دانت نوکدار اور تیز ہوتے ہیں جن سے یہ سخت چیزوں کو بھی آسانی سے توڑ سکتا ہے اس کی لمبی باریک تھوٹنی اور پشیدہ موں اسے مٹی نگل لینے سے بچائے رکھتے ہیں یہ مکمل طور پر بالوں اور پروں کے بغیر پیدا ہوتے ہیں پندرہ دن کا ہونے پر ان کے سرمی رنگ کے بال بھڑنا شروع ہو جاتے ہیں خوش قسمتی سے اس عرصے میں ان کے گھونسلے آرامدہ اور گرب رہتے ہیں جہاں ان کی ماں ایک ماں سے زیادہ عرصہ تک انہیں دودھ پلاتی ہے پن کے سروں جیسی ان کی دو ننی ننی آنکھیں ہوتی ہیں اس لیے ان کی بسارت اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کے کان اور ناک بہت حساس ہوتے ہیں اس کے اگلے پنجے اوزاروں کا کام دیتے ہیں انسانی ہاتھوں جیسے اس کے پنجوں کے سروں پر مضبوط ناخن ہوتے ہیں جن سے یہ خودائی کرنے والے خدالوں کا کام دیتا ہے کورموش جب زمین کھوتا ہے تو مٹی اپنے پیچھے پھینکتا جاتا ہے جب مٹی کافی مقدار میں جمع ہو جاتی ہے تو یہ اسے سطح زمین کی طرف دکھیل کر اس میں ایک چھوٹی سی سرنگ بنا لیتا ہے اس طرح مٹی کی ڈھیریاں بن جاتی ہیں جنہیں کورموش کی پہاڑیاں بھی کہتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کورموش مادہ ایک وقت میں کتنے بچے جنم دیتی ہیں کورموش مادہ ایک وقت میں چار یا پانچ بچوں کو جنم دیتی ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ